السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں عبیب ٹی وی تو ویورز آج کے یہ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بھئی یہ جو میرے پاس کچھ نئے پٹے نکلے ان کی ٹریننگ وغیرہ چل رہی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تو بڑا نہ رہے اس کے اوپر یہ دوب جال بھی جو ہے میں نے ابھی لگا دیا دوبارہ سے اوپر یہ میں نے رکا ہوا تھا اب اس کو میں نے سیڈ کر کے اوپر یہ ڈنڈ لگا کے سیڈ کر دیا اوپر دیکھ سکتے آپ یہ تینوں پٹے یہ تینوں پٹے ہیں یہ جو لیفٹ سائیڈ والا ہے یہ بڑا پٹا ہے یہ تینوں بھائی آپس میں اور یہ جو رائٹ سائیڈ پہ دو پٹے ہیں یہ ابھی توڑے چھوٹے ہیں تقریباً اسزیرو کالی کے بچے ہیں دونوں یہ آپ چیک کر سکتے ہو انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو یہ جو ان کی ٹریننگ کی ویڈیوز ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ اپلوڈ کیا کروں گا اور یہ میں بتا دوں بھائی آپ لوگ کے بھائی جو کبوتر کے پٹے ہوتے ہیں جسی تقریباً یہ چوکا وغیرہ کانا چھوڑ دے تو آپ ان کو اپنے جال پہ اگر آپ ہے تو آپ ان کو اوپر بٹا دیا کریں اور اگر آپ کا جال نہیں چھتری ہے تو آپ ان کو چھتری پہ باندھ کے بٹا دیا کریں اور کوشش کریں کہ بھائی ان کے ساتھ بڑے کبوتر لازمی چھوڑا کریں اگر بڑے کبوتر آپ چھوڑوں گے ساتھ میں تو پھر یہ کئی نہیں جائیں گے اور تقریباً آٹھ سے دس دن آپ نے یہ اوپر چھوڑنے آٹھ سے دس دن اور ان کو چھڑنا بلکل بھی نہیں ہے خود اپنی مدی سے اوڑے اوپر نیچے ہو اور یہ آپ چیک کر سکتے ہو یہ بڑے کبوتر یہ کچھ نیچے بھی یہ پھینجرے میں یہ صبح سے میں نے چھوڑے تقریباً گھنٹا ہو گیا اوپر بیٹے ہوئے اور اس میں تقریباً میرے پاس دو پٹے اور بھی نکلے ہوئے انشاءاللہ تلانی والی ویڈیوز میں میں آپ کو ان کا بھی شوک کرواؤں گا یہ کچھ اپڈیٹ تھی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی بھی اور یہ آپ چیک کر سکتے ہوئے اندر رہے اور اس کے ساتھ جو اومادی اوپر والی جو میں آپ کو بتا رہا تھا آپ دوستوں کو یہ والی جو وائٹ والی ہے کل سیری یہ میں نے لگا دیئے اب یہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں شاید انڈے دے دے پیٹی میں جا رہی ہے یہ اچھے کر سکتے بھی اور یہ پٹہ نیچے ایک آ گیا یہ اپنی مرضی سے اوپر نیچے ہو رہے تقریباً دوسرا تیسرا دینے میں ان کو اس طرح بھیٹا رہا ہوں اپنی مرضی سے اوپر بھی جاتے ہیں پھر نیچے بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو وقتوں میں آپ کے ساتھ اپنے ٹرننگ کی ویڈیو بھی شیئر کرتا رہوں گا اور مزید دو پٹے ہیں چھوٹے سے تھوڑے سے وہ چھوٹے تو ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور باقی جو کچھ پیر رہے گے وہ ان کا بھی آپ کو شک کرواؤں گا آنے والی ویڈیو میں تو آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹرننگ کی ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے لئے بناتا رہوں گا اور مزید بین شراب کے لئے یہ جو گھر کی ویڈیو ہے میری یہ بناتا رہوں گا یہ چھوٹے کر رہے ہیں یہ چھوٹے جو میرے پرانے سبسکرائبر نے ان کو پتا ہوگا ہے یہ پیچھ دیس سال میں نے بنایا تھا چھوٹا جال ہے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن کام کا ہے بڑا یہ چھوٹے کر سکتے ہیں کبتر بڑے خوش یہ ٹاپے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چھوٹے کر رہے ہیں یہ پٹہ نیچے آگیا ہے جیسے یہ بڑا نر نیچے آئے ہیں یہ بڑے کبتر جو بھی کر رہے ہیں جو پٹے ہیں وہ بھی بلکل اسی طرح کر رہے ہیں یہ چھوٹے کر سکتے ہیں یہ پٹہ ہے تو اوکے بھی آز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ مزید اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ تازیر ہوتا رہوں گا اور ٹریننگ کی جو ویڈیو اگر آپ کہو گے انشاءاللہ کومنٹ میں ضرور بتانا تو پھر انشاءاللہ ٹریننگ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ٹپس وغیرہ جو ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بھائی جو نئے پٹے وہ کس طرح اس کو ٹرین کر سکتے ہو اور تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ